موسیقی انتظار کی گھڑیاں ہوئیں ختم آگیا ہے پی ایس ایل ایڈیشن تھری شائکی نے کرکٹ ہر بار کی طرح اس بار بھی پرجوش دکھائی دیتے ہیں اس بار ملتان سلطان کی ٹیم اور نئے انٹرنیشنل پلیئرز کی شمولیت سے پی ایس ایل کو چار چاند لگ جائیں گے جس کی وجہ سے نوجوان بہت خوش ہیں یہ ہم لوگوں کی یہاں پہ ایسا لوکل میچ ہو رہا ہے اور ہماری ایسیشن کا اور اس میں ڈریکنز ٹیم جو ہے اس کو ایم سپورٹنگ اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ کہ لوکل لیول کے اوپر بھی کرکٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کو اپرچونٹی نہیں ملتی ہے اور اس طرح سے ان کو اپرچونٹیز ملتی ہیں یہاں سے بہت سارے پلیئرز پک اپ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے لڑکے جو ہیں اپنے ایکسٹر ٹائم کے اندر کھیلتے ہیں کرکٹ اچھی اوپرچونٹی ہے اس کے کام کے علاوہ بھی اچھا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ورک انوائرمنٹ سے نکلتے ہیں اور نکل کے ایکسٹر کرریکولر ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتے ہیں کافی مطلب ایکسائٹیڈ ہے ہم لوگ ٹھیک ہے تو اور ہر سال اچھے طریقے سے پیسل ہوتا ہے اور اس بار ہی نئی ٹیم ایک دیکھنے کو ملے گی ملتان تو یہ ہے کہ پیسل کے سارے میچز یہاں پہ پاکستان میں ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے میں اس بار بھی پچھلے دفعہ کی طرح پیشاور ظلمی کو سپورٹ کروں گا اور یہ اچھی سائن ہے کہ یہ پیسل ہو رہا ہے جسے نئے ٹیلنڈ نظر آ رہا ہے اگے آ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا پاکستان میں ہوتا ہے جس طرح یہ سارے میچز پاکستان میں ہونے چاہیے ہم سپورٹ پیشاور ظلمی کو ہی کرتے ہیں ہمارے فیورٹ کلاڑی جو ہیں وہ ہے ڈیرن سامی جو ہمارے پیشاور ظلمی کے کیپٹن بھی ہے اور ہماری یہ خواہشے کے سارے میچز ادھر ہی ہو پاکستان میں ہی ہونے چاہیے عوام کا کہنا ہے کہ پیسل ناصف تفریق کا باعث ہے بلکہ اس سے نیا ٹیلنڈ بھی دیکھنے کو ملتا ہے پیسل جو ہے ہماری کرکٹ کو پروموٹ کر رہا ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہماری کرکٹ جتنی بھی ہے سب پاکستان میں واپس ہے کیونکہ ہمارے میں پاکستان میں کوئی ٹیلنڈ کی کمی نہیں ہے کچھ ایشیوز کے وجہ سے ہماری کرکٹ کو گندہ کیا گیا تھا جس پس اس کی وجہ سے ہماری کرکٹ باہر گئی یہاں سے دبائی وغیر جائے اب یہی چاہیں گے کہ پاکستان میں کرکٹ ہو پیسل جو ہے سارا ہمارا ہر میچ پاکستان میں ہو اور ادھر سے ہوگا تو انشاءاللہ یہاں سے ہمارے لڑکے بھی پروموٹ ہوں گے ہم نے یہاں پہ کر رہے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک ایوینڈ کیا ایلی میڈکل کا وہاں پہ ہم نے ڈیفرنٹ ٹیمز بنائی اس میں سے ہر لڑکا ہمارا پتا چلا کون سا لڑکا کسنا ٹیلنڈ ہے اور انشاءاللہ اس ٹیلنڈ کو آگے لے کے چلیں گے ایک ایلی میڈکل کی ایک ٹیم بنائیں گے جس کو آگے لے کے انشاءاللہ ڈومیسٹک لیول تک جائیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ فس کراس کھلوا کے انشاءاللہ انٹرنیشل ٹیم کی طرف لے کے جائیں گے میں تو چاہوں گا کہ گلگت بلدستان یا چترال کی ایک ٹیموں دونوں ملا کے تاکہ یہ ریجن ہمیشہ سے بیک ورڈ اس کو اگنور کیا جاتا ہے کسی بھی ایونڈ میں کسی بھی نیشنل لیول پر کسی بھی ایسے ایونڈ میں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پی سی بی جو ہے اس چیز پر گوھر کرے اور گلگت بلدستان اور چترال کو ملا کے جو ہے ایک ٹیم بنائے اور اس میں شامل کرے پی ایسل میں پیشاور میں جانا فخر زمان ہو گیا یونس خان کو بھی شامل ہونا چاہیے دوبارہ اور وہاپ ریاض ہو گیا شاہد افرید ہو گیا جتنی بھی ٹیمیں سارے اس میں شامل ہونا چاہیے دیکھیں ہم سب کی خواہش ہے کہ افریدی بھائی جو ہے وہ پی ایسل میں بلکل انہوں کیونکہ ان کی جو کرکٹ ہے اس کی شائقین بہت تائید کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی کرکٹ سے ریٹائر کھلاڑی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آئیں ان کی پی ایسل میں شاملیت ہی جو ہے بہتر پی سیل کروانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ پی ایسل جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ بڑے شہروں کی ٹیمز کے ساتھ ساتھ شمائلی علاقوں کی بھی ٹیمز ہوں جن سے وہاں کے لوگوں میں بھی دلچسپی پیدا ہو اور ان کا بھی ٹیلنٹ سامنے آئے لوگ پی سی بی کے شکر گزار رہے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ سیف فائنل بلکہ پورا ٹورنمنٹ پاکستان میں کروایا جائے کرکٹ پاکستان کا قومی کھیل نہیں لیکن ہر پاکستانی کے دل میں بستا ہے اور پاکستان سوپر لیگ تھری کا نیا ایڈیشن شروع ہونے کو ہے اور ہر نوجوان کا یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان سوپر لیگ تھری پاکستان میں ہو کیامرامین بہروس سوہیل کے ساتھ فاطمہ بطول ٹی این ایس اسلام آباد